مطلب یہ کلچر ختم نہیں ہونا چاہیے آپ نے زرداری صاحب کے بچے کو لگا دی ہے نگرام وزیراعلا مطلب کوئی میرٹ پر لے کر آئے نا آپ بھی کبھی کسی کا بچہ کبھی کسی کا رشتہ دار کوئی آپ کو شخص ایسا نہیں ملا جو اپ رائٹ ہو میرٹ پر ہو جس کے اوپر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہو یہ جو آپ نے حرکت کی ہے اس سے تو پاکستان طریقہ انصاف کے بیانیوں کو تقویت ملے گی کہ دیکھیں جی الیکشن کمیشن تو ہماری مانتا نہیں ہے وہ تو زرداری کی مانتا ہے زرداری کے بچے کو لگا دیا لیکن بات یہ ہے کہ اب ان کا جو مطالبہ ہے کہ وہ کسی کا بیٹا نہ ہو اب تو یہ تو پوری دنیا میں جناب مسیح کو عزاز حاصل ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا ادھر بھائیس تو سارا کسی کا بیٹا ہی کوئی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کسی کا رشتہ دار نہ ہو کسی کا بیٹا نہ ہو یہ اتنا اخلاص والا کہاں سے لائے جس کا کوئی آگے پیچھے ہی نہ ہو تو یہ عمران خان کا اصل میں زدیہ نہیں ہے یہ لفظوں کی اہرہ پھر ہی نہ کرے یہ کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ کریں جس کا ہم نام دیں اسے ماننے جو ہم چاہتے تھے کہ نا یہ الیکشن کمیشنر انہوں نے بنایا ہے انہیں قبول نہیں ہے جو آرمی چیف نواز شریف نے لگایا تھا وہ ان کا ابا بن گیا تھا بعد میں پھر غدار بن گیا تھا یہ بات موڈ کی ہے ساری اب موڈ کن چیزوں کی وجہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا ہے ہم تو نہیں جانتے ان کے موڈز کو ان کے موڈز کی جو فلکچویشن ہے وہ بجلی سے بھی کوئی ہٹی وٹی ہے موڈ سونگز سونگز ہتنے تو اب ان کے موڈ سونگ کے اوپر پولٹکس تو سونگ نہیں نہ کرے گی بینش بات یہ ہے کہ جو بھی آئے گا میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو پشلی دور نیوٹرل وزیرعالہ پنجاب کو دیا تھا وہ اسکری صاحب ان کی صرف ایک ہی خوبی تھی کہ وہ ان کے حق میں تجزیہ کرتے تھے ٹی وی پہ اور انہوں نے بعد میں پھر جو پنجاب کے اندر ان کے لیے تماشا لگایا وہ آپ کے سامنے ہیں نہیں کبھی حسن نسکری صاحب کے ذکرنا کرے نا محسن نکوی صاحب کی خوبی بتائے آپ نے ان کو کندنس کرنا ہے سر ہم تو آئین اور خانم جتا ہے چلتے جس نے الیکشن کمیشن نے بنا دیا ہم نے آمین پڑ لی محسن نکوی صاحب کی تعریفیں کرنے کی کیا ضرورت ہے چار کینیڈیٹ تھے انہوں نے جو دو دیئے وہ نیوٹرل کی تعریف پر پورے ایک تو ڈول نیشنیلٹی والا ہے وہ بنی نہیں سکتا ٹھیک ہے دوسرے کے کئی معاملات وہ ان کا ہینڈ پکڈ تھا ان کا بیوروکرائٹ تھا جو چلتا رہا ہے اور تیسرے جو تھے وہ بھی بیوروکرائٹ تھے واحد نیوٹرل کی تعریف کے اوپر کوئی اترتا ہے تو بینش یا وہ صحافی ہو سکتا ہے یا کوئی سیول سوسائٹی سے ہو سکتا ہے یا کوئی جج ہو سکتا ہے یا سابق جج ہو سکتا ہے ادر وائز تو نیوٹرل کی ایک واحد محسن نکوی ہے جس نے آج تک کسی کی ڈنڈی نہیں ماری اس کے چینل پر کسی کی ڈنڈی نہیں ماری اس کا کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے جو عمران خان کے خلاف نفرنتوں پر مبنی ہے عمران خان اس کے ٹی وی چینل کے دورے کرتے رہے ہیں عمران خان اسے ہر جگہ پہ آج بھی اس کے اپنے جیسے کہا ٹی وی چینل پہ ان کے عمران کے حق میں کب انہوں نے عمران کو کٹنے کیا